ان سب کی بیچ دنیا کو راحت دینے والی ایک بڑی خبر امریکہ سے آ رہی ہے کورونا کے کہرے کے بیچ راحت بھری خبر امریکہ اس لحاظ سے دے رہا ہے کہ بارہ سے پدرہ سال کے بچوں کو جلد ویکسین لگانی امریکہ شروع کر دے گا امریکہ خات دیوہم آشودی پرشاسن یعنی کی ایف ڈی اے نے فائزر بائیو ٹیک کو منظوری دے دی ہے ایف ڈی آیوکت جینکت وڈبوک نے اس قدم کو کورونا مہماری کے خلاف بہت محفرپون بتایا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکہ سرکشت ہے اس لئے بے ہچک بچوں کو آپ لگوا سکتے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بچوں پر ویکسین سو فیصد اثر دار ہے جو کی سب سے بہترین ویزرلز آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ سو فیصد اثر دار ہونے کی گارنٹی اب تک کسی بھی آیو ورک میں ویکسین نے نہیں دی ہے اس سے پہلے ویکسین کو سولہ سال سے آدھیک والے بچوں کے لیے منظوری دی گئی تھی پرافل ہمارے سہی ہوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پرافل امریکہ سے بھلے ہی خبر آئی ہو لیکن دنیا بھر کے لیے رہات کی خبر ہے دو لحاظ سے ایک کی بارہ سے پندرہ سال کے بچے اب کور ہوں گے ویکسین میں دوسرا کی اس کا جو ریزلٹ ہے یہ سو فیصد دی ہے اور یہ سب سے اچھی بات دنیا کے ساتھ بھارت کے لیے بھی اچھی خبر ہے کیونکہ بھارت میں کچھ دنوں پہلے ہی ایسی ویکسین کو منظوری دینے کی بات کہی تھی جو انہیں باہر کے دیشوں میں خاص کر یو ایس یوکے اور یوروپین دیشوں میں انمتیویلی ہے اور وہ یہاں پر بریش چائل کر کے دے سکتے ہیں ایسے میں یہ خبر کی بارہ سے پندرہ سال کے بچوں کو یہ دیرا سکتے ہیں کیونکہ دو ہزار اس کا ٹرائل کیا گیا اور اس کے نتیجے کافی اچھی اور سنتوش جنک ملے جس کے بعد یہ پیسہ لیا گیا تو ایک بہت بڑی خبر ہے خاص کر بچوں کے لیے اور جب ایسے وقت میں جب تیسری لہر کی بات کی جاری اور بچوں کے لیے خطرناک بتایا جارہا ہے تب یہ ایک خبر جو ہے یہ راحت دیتی ہے اور یہ امید جگاتی ہے کہ جو تیسری لہر اگر آتی بھی ہے بھارت میں اور یہ ویکسین اگر اس اپی سینٹر تھا کرونا کا سب سے یادہ پرحابید دیش تھا لیکن اپنے ناغریکوں کو بڑے سطر پر ویکسینیشن پہنچا کر امریکہ نے کرونا پر کنٹرول کیا ہے موسیقی